بوال کے بعد دس دن بعد ابراہیم پور گاؤں کی جنتہ کا اعلان ہم سب ایک چاہے ہندو یا مسلمان سو سال سے گاؤں میں ایک تا چند لوگوں نے کیا بدنام آزادی کے ساتھ مندر میں ہوگی پوجہ اور مسجد میں ہوگی نماز اتر پردیش کے سلطان پور زلے میں دس اکٹوبر کی رات درگا پوجہ ویسرجن شعبہ یاترہ کے دوران دو سمدائے میں ویواد ہوا اور پھر بوال ہوا زلے کے بلدی رائے تھانہ علاقے کے ابراہیم پور گاؤں کی گھٹنا ارازانی لکنوں تک چرچہ میں رہی بوال میں کئی کھلاسے ہوئے تمام الزام لگے اور تمام بیانبازیاں ہوئیں لیکن ٹھیک دس دن بعد سبھی بیانبازیوں پر فل اسٹاپ لگ گیا کیونکہ 21 اکٹوبر کو ابراہیم پور گاؤں کی جنتہ نے اعلان کر دیا کہ وہ سب ایک ہیں گاؤں میں رہنے والے دونوں سمدائے کے لوگ ایز ڈی ایم بلدی رائے کے سامنے آئے اور کہا ہم سب سو سال سے ساتھ رہ رہے ہیں اور آگے بھی گنگا جمعی تہذیب کی مثال قائم کرتے رہیں گے گرامینوں نے کہا بوال کے بعد معاملہ بڑھانے والے گاؤں کی لوگ نہیں باہری لوگ تھے سنیے ابراہیم پور کی ہندو مسلم جنتہ نے کیا کیا کہا سبائی ہل مل کے رہے ہیں سبائی کھیتے سوانے گھریں سبجے نہیں ہو آئی تھے جائی تو بہت چاہت سب برابر ہے سونو چیز کے چندہ نہیں باہر کے ناوہ کچھ نہیں رہا ہم سبہ ہی ایک مل کے کوئی سمسیاں نہیں ہے ہمارے گاؤں کے جو آدمی ہیں ان لوگوں نے مل کے رہ رہے ہیں ان کو بھی اتسوس ہوا ہے سب کچھ جو باہر باہر رہا تہا ہم اسے بتانے کب سے رہیتا ہے کبھی یہاں کوئی سمسیاں اس کے پہلے ہوئی تھی ہم سے گاؤں سے کونو چھتائی تکانے یعنی سو سال سے کوئی ایسی سمسیاں تو نہیں یہاں آئی کبھی نہیں آئی ابھی بھی آپ مل پر آ رہے ہیں آپ کو کوئی سمسیاں نہیں آپ دیچے کے لیے اتنی اومر ہو گئی آپ کی ہاتھ نہیں جوڑی پچھہتر سال پچھہتر سال پچھہتر سال میں کوئی ایسی سمسیاں کبھی آئی ہے نہیں جب سے ہم لوگ یہاں پہ آئے جب سے یہ دیکھا کہ سب ہی لوگ ملزول کے رہتے ہیں سب ہی ریشتہ قائم ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے برامن ہو کوئی بھی جات کا ہے ریشتے سبھی قائم ہیں اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں وہ ایک آکسمک روپ سے گھٹا ہونی تھی ساسن پر ساسن یا کسی لوگ کو کوئی ڈیرہ آدھے سات کو یہ ایسا نہیں بہت سپورٹ ہے دراصل بلدی رائے ایس ڈی ایم بندنا پانڈے پولیس پریشانی کے ساتھ ابراہیم پور گاؤں پہنچی تھی ایس ڈی ایم نے گرامیڑوں میں دہشت کا ماحول ختم کرنے کے لیے گرامیڑوں کے ساتھ بیٹھک کی جس کے بعد سوی گرامیڑوں نے گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کی ایس ڈی ایم نے کہا کہ گاؤں میں سب ٹھیک ہے مسجد بھی ہینڈ آور کر دی گئی ہے مسجد میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس میں نماز بھی پڑھی گئی دونوں پاکس یہاں پر پونتیا سنتوست ہیں اور اپنے اپنے جگہ پہ اپنے اپنے گھروں میں سامنجھ سے پروک رہ رہے ہیں مسجد جو ابھی بند تھی اس کو بھی ان کے ہندوور کر دیا گیا وہاں اپنی آزان بھی انہوں نے کی اور وہاں پہ اس کا نماز بھی پڑھا اور آگے بھی اس کو اپنا نماز پڑھتے رہیں گے ان کے دوارہ پرشاسن کو دھنیوارد دیا گیا کہ پرشاسن کے کارن مسجد میں کوئی چھتی نہیں ہوئی ہے اور مسجد پوری طرح سے سرکشت ہے اور اس کے لیے ان لوگوں دوارہ ساری چیزیں سرکشت ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں دوارہ پرشاسن کو بہت بہت دیا گیا آپ کو بتاتے کہ براہمپور گاؤں کا بوال زلے میں خوب چرچہ میں رہا پہلے کچھ مولاناؤں نے پولس پر ایک طرفہ کاریوائی کو لے کر سوال اٹھائے اس کے بعد بوال پر سیاست گرم آ گئی اور سپا بھاجپا کے نیتاؤں کی خوب بیانبازیاں ہوئیں لیکن گرامیونوں کے بیان کے بعد سب ہی بیانبازیوں پر فل سٹوپ لگ گیا سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارت